میری عادت ہے میں ہمیشہ کھلم کھلا صاف صاف بات کرتا ہوں اور علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ حق کو حق واضح طور پہ کہیں اور باطل کو باطل واضح طور پہ کہیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے آج کل ملعون سلمان ندوی یہ صحابہ کے بارے میں لبکشائی کر رہا ہے میں اسی بارے میں چند باتیں بتاؤں گا اور حضرت خاص کر کئی صحابہ پہ وہ اطراز کرتا ہے خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تو میں ایک سلسلہ شروع کرتا ہوں اس میں جو اطرازات ہیں ان کے جوابات تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے میں نے ملعون کیوں کہا مولانا ہٹا کر مولانا سلمان ندوی نہ کہ کر میں نے ملعون کیوں کہا کیونکہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ پہ کوئی تعان کر رہا ہے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے تو ایسی صورت میں تم یہ کہہ دو اس پہ اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہو آج میں آپ سے بھی کہتا ہوں اگر کوئی صحابہ پہ کبھی کوئی بھوک مارتا ہے آپ اس پہ لانت بھیجیں یہی سنت ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں تک بات ہے جیسا کہ صحیح روایت سے ثابت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے آگر کوئی سوال کرتا ہے آپ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں جواب دینے سے پہلے حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہو جاتے ہیں سخت ناراض ہوتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اصحاب رسول پر کسی کو تم قیاس مت کرو کیا خطرناک جملہ استعمال کر رہے ہیں پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کون کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر عمر جو فقیبی ہیں اور زبردست جو ہے علم حدیث کے ماہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ معاویہ صحابی رسول ہیں آج یہ سلمان ندوی آکے کہتا ہے کہ حضرت معاویہ صحابی میں سمار مت کرو صحابی نہیں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری عوقات کیا ہے انہیں صحابی سے نکالنے کی جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں موجود ہونے والے بڑے بڑے اکابرین صحابہ وہ حضرت معاویہ کو صحابی قرار دے رہے ہیں یہاں تک کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایک روایت جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے جو بخاری شریف میں روایت ہے انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ معاویہ یہ صحابی ہیں اور فقی بھی ہیں انہیں مجدہید مان رہے ہیں تو پھر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک چیز اصول آپ کو بتاتا ہوں کوئی آدمی کسی کے بارے میں اگر کچھ کہے گا وہ اس کے برابر کہونا چاہیے تب اس کی بات میں دم ہے تب اس کی بات میں وزن مانا جائے گا جب صحابی کے بارے میں ہم کہیں گے تو اسی درجے کے آدمی کو ہونا چاہیے جب تیری عقاد اتنی نہیں ہے جب صحابی کے درجے کو تو پہنچ نہیں سکتا وہ عقاد تیرے اندر نہیں ہے تو پھر صحابی کے بارے میں تو بھوگ مار دینے سے صحابی کی صحابیت پہ اور صحابی کی عظمت پہ کیا فرق پڑے گا اور یہ بھی یاد رہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو زبردست محدث ہیں آپ نے کتابیں پڑھی ہیں گی مسنت احمد انہوں نے کیا کہا ہے صحابی کے بارے میں معلوم ہے کہا ہے کہ صحابی کا ذکر صرف بھلائی کے بارے میں گفتگو کریں صحابی کے بارے میں کبھی ان کی برائی نہ کریں ہاں اگر کبھی تم دیکھو کہ کوئی صحابی کے بارے میں اناب سناب بک رہا ہے بھوک مار رہا ہے صحابی پہ سمجھ لو کہ اس کا ایمان مشکوک ہے اس کا ایمان متحم ہے ایک صحابی حضرت عمیر بن سعید یہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر صرف بھلائی کے ساتھ کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ معاویہ کو ہدایت اطاف فرماؤں اور یہ روایت بالکل صحیح سنت سے ثابت ہے جیسا کہ حافظ عمیر قصیر نے البدایہ والنہائی میں جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پتیس میں بھی کہا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح درجے کی روایت ہے دیکھئے یہ صحابی رسول انہیں مان رہے ہیں انہیں صحیح روایت سے ان کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لیکن آج اگر سلمان ندوی آ کر بھوگ مارتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں علماء کہتے ہیں بھائی اتنا کھل کر بات مت کرو ایسے صاف صاف مت بولو سلمان ندوی کا نام لینا مناسب نہیں ہے تمہارے لئے میں کہتا ہوں بھائی کیا ڈر ہے اس سے ڈر کس بات کی ہے اگر آپ سوچ کر دیکھیں کوئی آپ کے باپ دادا کو گالی دے گا آپ برداشت کر سکتے ہیں جب اپنے خاندان کے لوگوں کو کوئی مجروح قرار دیتا ہے گالی انہ آپ سناب بکتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو جن کے ذریعہ ہمارے تک قرآن پہنچا ہم تک رسول اللہ کی زندگی پہنچی ہے اگر انہیں ہی مسکوک قرار دیا جا رہا ہے انہیں ہی جو الٹا سیدھا کہا جا رہا ہے گالیاں دی جا رہی ہے تو کیسے ہم کھل کر بات نہیں کریں کہتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی ہو ہمارے علماء میں سے ہیں بھائی علماء میں سے کون سا علماء میں سے کب علماء میں سے رہے جبکہ رسول اللہ نے کہا کہ جنت جانے کے لیے دو ضروری یہ باتیں ہیں مَا عَنَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي میرے طریقے پہ ہو اور صحابہ کے طریقے پہ ہو یہ تو صحابہ کو بھوک مارتا ہے صحابہ کو الٹا سیدھا کہتا ہے تو پھر یہ کیسے جو ہے اس کو ہم عالم میں شمار کریں گے کہتے ہیں علماء اہل سنت کون اہل سنت علماء اہل سنت میں ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ صحابی کو صحابی کی عدالت پہ کوئی آنچ نہیں آئے لیکن یہ تو صحابی بھی بھونک مارتا ہے تو کیسے ہم اس کو جو ہے چپ چاپ ایسے سنتے رہیں گے تاجب کی بات ہے افسوس بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کچھ لوگ اور جب افسوس کی بات میں کہتا ہوں آپ یہ خیال نہ کریں کہ اس سے کوئی گھبرانے والی بات ہو کوئی گھبرانے والی بات نہیں جب مرزا قادیہ نہیں آکے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے ساتھ بھی کچھ چلے گئے پیچھے پیچھے جب اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے تو تکلیف کی کیا بات ہے ہاں گھبرانے کی بات نہیں یہاں اتنا ہے دلائل سے گفتگو کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے صحیح بات پیش کی جائے واضح طور پر کہہ دیا جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اتنا بھی یاد رہے سورہ توبہ میں اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایمان والے کا لفظ استعمال کیا ہے جو غزوہ حنین میں شریک ہوئے تھے اور غزوہ حنین میں شریک ہونے والوں میں سے حضرت معاویہ بھی ہیں جب قرآن انہیں ایمان والا سمجھ رہا ہے صاف طور پر کہہ رہا ہے اشارتن بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر آج آگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ایمان والے نہیں ہیں تو اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے بس یہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں جلن یا مال کا کوئی لالچ ہو یا کوئی اور بات ہو سکتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں ایک مرتبہ حضرت جبرعیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اے محمد معاویہ کو سلام کہیے کیونکہ اور انہیں نیکی کا حکم دیجئے اس لیے کہ وہ کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن اور اللہ کی جو وحی ہے اس کے امین ہیں امانتدار ہیں اس کے بلکل اس کو صحیح طریقے سے لکھ رہے ہیں وہ دیکھیں حضرت جبرعیل آ کے سلام کر رہے ہیں سلام پھیج رہے ہیں حضرت معاویہ پہ اور یہ آ جا کر بھوگ مار رہا ہے تحجب ہے اور یاد رکھیں یہ وجہ کیا ہے معلوم میں نے میں نے کہا کہ صحابی کے بارے میں اگر کوئی کچھ الٹا سیدھا بولنا شروع کرتا ہے سمجھ لیجئے اصل نشانہ صحابی نہیں ہے کیونکہ جب ہم صحابی کو ہی مجرور قرار کر دیں گے جب ہم صحابی کو ہی مشکوک جو ہے سمجھ لیں گے تو پھر ہمارا جو دین ہے قرآن ہے حدیث ہے یہ سب تو کہاں سے کیونکہ وہی ایک ذریعہ ہے صحابی کہیں پر بھی کوئی اسی بھی حدیث اٹھا کر پڑیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لئے صحابی کا ذریعہ ہونا ضروری ہے قرآن کس نے پہنچایا آپ تک صحابی نے قرآن پہنچایا ہے تمام صحابہ کی محنتیں ہیں لیکن یہ آج وہی جو اصل اسلام کی بنیادیں ہیں اسے ہی یہ اکھار پھیکنے کی کوشش کر رہا ہے اور آج کل نہیں یہ پہلے سے بھی چل رہا تھا اب بھی چل رہا ہے ایک نیا فتنہ سلمان ندوی کے نام سے آج اُبر رہا ہے اس سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں لوگ کہتے ہیں ارے اعتراض لے آیا دیکھو یہ حدیث کے طور پہ بھائی گھبرانتے کیوں ہیں آپ ان تمام اعتراضات کے جوابات جو سلمان ندوی بھوک مار رہا ہے اعتراض کے طور پہ سب کے جوابات دیے جا چکے ہیں ہمارے علماء نے پہلے سے جواب دے دیا ہے اب وہی جو اعتراضات تھے شیعوں سے چُرہ چُرہ کر وہی لاکر پھر سے ابھی پیش کر رہا ہے بھائی وہ پرانی باتیں ہیں اگر تجھے جواب نہیں معلوم ہے تو یہ تیرے کم علمی ہے تو اسی لئے جواب سلم ہم دے چکے ہیں ہاں اگر ضرورت پڑے پھر سے دیں گے کیا جاتا ہے دین کی خدمت ہے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لئے ہم تو سعادت سمجھیں گے جب صحابی پہ کوئی بھوک مارے تو ہم اس کا دفاع کریں گے اس کا جواب دیں گے اور یہ جواب ہم ابھی نہیں دیں گے پہلے سے ہمارے اکابر دے چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں